دوستو آپ کو کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ اپنی ایمیل آئی ڈی کو دوسری کے فون میں لاغ ان کرنا ہے یعنی کہ آپ کا فون میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ اپنے جو ایمیل آئی ڈی ہے وہ دوسری کے فون میں لاغ ان کر لیتے ہیں لیکن وہاں سے آپ لوگ آؤٹ نہیں مارتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے وہاں سے لوگ آؤٹ نہیں ماری ہے آپ وہاں سے لوگ آؤٹ نہیں مار پاتے ہیں دوستو تو اپنے ہی موبائل سے اس ایمیل آئی ڈی کو کیسے لوگ آؤٹ ماریں دوستو وہ اس ایمیل آئی ڈی کا غلط فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے یا پھر جو آپ کا پاسورٹ ہے اس کو چینج بھی کر سکتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنے فون سے ہی اس والی جیمیل آئی ڈی کو وہاں پہ جو آپ نے اپنے جیمیل آئی ڈی کو دوسرے فون میں لوگ ان کیا ہے کس طریقے سے اس کو لوگ آؤٹ کر سکتے ہیں چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سر کیویشٹ کروں گا اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پیس کر دینا تاکہ جب بھی ہم نئے ویڈیو ڈالیں آپ کے سامنے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آئے ہیلو میں ہوں مکیش چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو یہاں پر کلک کر دینا اپنی جی میل پر کلک کر دینا یہ سب ہی کے فون میں وائی ڈیفولٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اپنے لوگوں پر جو کونے میں ہوتا ہے اس والے لوگوں پر آپ کو یہاں پر کلک کر دینا دوستو اس کے بعد میں دیکھیں یہاں سے ساری کی ساری اگر آپ کے فون میں ایک سے زیادہ جی میل آئی ڈی ہیں تو یہاں پر آ جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں سے کوئی بھی Gmail ID سیلیٹ کر لینے ہے جو کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی email ID میں نے دوسرے فون میں لاغ ان کی تھی اور وہاں پہ مجھے لاغ آؤٹ کرنا میں اس کو بھول گیا ٹھیک ہے تو آپ اس کو بہت ہی آسانی سے اپنے فون سے لاغ آؤٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں سے سیلیٹ کر لیں میں نے پہلے سے سیلیٹ کر رکھئے تو میری یہاں پر ہے ٹھیک ہے دوستو اب آپ کو یہاں سے گوگل اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو جیسے آپ گوگل اکاؤنٹ پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے دوستو اگر یہ انٹرفیس آپ کو یہاں سے نہیں ملتا ہے آپ کو email اپنی Gmail جو application ہوتی وہ نہیں ملتی ہے تو آپ کو simply سے کرنا ہے کیا ہے آپ کو اپنے فون کی settings میں چلے جانا ہے میں آپ کو دونوں طریقے بتا دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کی فون میں ایک طریقہ کام نہیں کرتا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لینا جو بھی طریقہ کام کرے same process ہوتا ہے آپ کو یہاں پر google پر آ جانا ہے settings پر آنے کے بعد میں google ڈھونڈ لینا ہے اور وہاں پر آپ کو click کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں دوستو آپ کو یہاں پر manage your google account پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو دیکھیں دوستو جیسے آپ یہاں پر click کریں گے آپ یہاں سے وہی page آپ کے سامنے same آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اگر آپ چاہیں تو یہاں سے اپنی جو email id اس کو change بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں سے click کریں گے مطلب select کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی email id ہو اس کو آپ select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میری یہی ہے تو میں یہاں پر یہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر دیکھیں home ہے personal info ہے data and privacy ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ اس کو ادھر کریں گے تو یہاں پر دیکھیں security کا options آ گیا آپ کو اس کو اوپر کی طرف scroll کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو جیسے آپ یہاں پر click کریں گے اس کے بعد میں دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک minute اس کو اوپر کر دیتا ہوں میں دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے your device ٹھیک ہے اس کے بعد میں لکھا ہوا ہے یہاں پر تو یہ آپ کا phone ہے ٹھیک ہے آپ کا phone آ جائے گا یہاں پر realme c25s یہ میرا ہے ٹھیک ہے اور اس میں realme narzo 50i prime ٹھیک ہے یہ والا جو ہے اس والے phone نے جو میرا phone ہے وہ hack کرنے کی کوشش کی تھی یعنی کہ جب میں نے ویڈیوز بنائی تھی جیسے ابھی میں اس کی email آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں اپنی gmail پوری کھلی دکھا رہا ہوں یہاں پر تو اس ویکتی نے کیا کیا کہ میری جو email ہے جو میں نے یہ بنائی تھی جب یہ email میں نے بنائی تھی تو اس پر میں نے ویڈیوز ڈالی تھی ٹھیک ہے تو اس ویکتی نے دیکھ کر اس کو hack کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میرا جو password ہے وہ یہ hack نہیں کر پایا تو دوستو اس کے بعد میں آپ کو دیکھیں یہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا manage all device پر click کر دینا ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر click کر دینا ہے ابھی دیکھیں میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ جتنے بھی دیکھیں یہ والا تو میرا phone ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو دکھا دیا تھا ٹھیک ہے یہ ہے گا your current ٹھیک ہے یہ والا میرا phone چلتا ہے اب دیکھیں اس نے میرا جو ہے وہ hack کرنے کی کوشش کی تھی ٹھیک ہے تو میں بتاؤں گا اس کو اس کے phone سے کس طریقے سے remove کر سکتے ہیں اس والی ID کو ٹھیک ہے اگر آپ نے خود سے کسی دوسری کے phone میں login کیا ہے آپ کو کوئی ضرورت پڑی تھی لیکن آپ اس کو logout کرنا بھول گئے تو اپنے phone سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ایک یہ بھی phone ہے دیکھیں یہاں پر اس نے بھی تین بار کوشش کی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ والا phone ہے اس کو بھی logout کر دیں گے جتنے بھی phone یہاں سے آئیں گے دیکھیں سب سے پہلا جو ہوگا وہ آپ کا device ہوگا اور یہاں پر آپ کے device کا جو ہوگا وہ نام لکھا ہوا ٹھیک ہے اب دوستو اس کو یہاں سے remove کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ اس کے phone سے آپ کی جو email ID وہ remove ہو جائے گے ٹھیک ہے اس کا کوئی غلط فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے وہ تو آپ کو یہاں پر click کر دینا ہے جو تیر کا icon بنا ہوا ہے آپ کو یہاں پر click کر دینا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں دوستو آپ کو یہاں پر sign out کا option مل جائے دیکھیں یہاں پر اس کا phone بھی آ جائے گا کہ کس طرح کا phone ہے اور یہاں پر اس کا نام وام سب کچھ آ جائے گا 19 اگست کو اس نے کیا تھا ٹھیک ہے دوستو 12 بچ کے 55 منٹ پر ٹھیک ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر sign out کا options ہے لکھا ہوا ہے آپ کو یہاں پر sign out پر click کرنا ہے دوبارہ سے آپ کو یہاں پر sign out کا options ملے گا آپ کو یہاں پر click کر دینا ٹھیک ہے دوستو دوستو جیسے آپ یہاں سے click کریں گے دیکھیں یہاں پر وہ جو ہے sign out ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو بجے ہو یہاں پر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اسی طریقے سے آپ کسی کو بھی یہاں سے remove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو I hope کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی چلیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کلیے thank you دھنیواز شکریہ